اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی لا یبلگو مدہتو القائلون ولا یحسین آماء العادون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و عجل پر یہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر اول ہے شروعاتی جملے انشاءاللہ آج ہم کریں گے یہ خطبہ خداوند عالم کی صفات کمالی اور جمالی سے شروع ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ اللہی لا یبلگو مدہتو القائلون اور اس کے بعد اس جہاں کی کلی طور پہ کھلکت کے حوالے سے امام گفتگو کر رہے ہیں یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جزیاتی طور پہ نہیں کلی طور پہ اور اس کے بعد آسمان اور زمین اور فرشتوں کی کھلکت جزی حوالے سے امام گفتگو کر رہے ہیں کھلکت آدم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فرشتوں کے سجدے کے حوالے سے کہ سجدہ جو آدم کو ہوا انشاءاللہ وہاں لمبی چوڑی بیعث ہوگی جو ایک نظریہ تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا ایک نیا نظریہ جو علامہ تباہ تباہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ ان کے نظریہ میں اور جو آپ لوگوں نے نظریہ سنا ہوا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ٹھیک ابلیس کی مخالفت کے حوالے سے گفتگو کی ہے امام علی نے اور آدم کا زمین پر اترنا کہ آدم زمین پر اترے اس حوالے سے گفتگو امام علی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہ مجھ سے سوال کرو مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ لیکن اس زمانے میں جب یہ دعویٰ کیا سوال کرنے والے بڑے کم تھے یا سوال کرنے والے موجود نہیں سوال کرنے والے موجود نہیں اب اگر ہم امام سے سوال کرنا چاہیں تو کہاں جائیں تو وہ نحج البلاغ کی طرف آنا پڑے گا اگر ہم امام سے باتیں کرنا چاہیں اگر ہم امام سے سوال کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا ہم رجوع کریں نحج البلاغ کی طرف نحج البلاغہ کی طرف رجوع کریں نحج البلاغہ سے ہمارا واسطہ ہو نہ کہ کپڑے میں پیک ہو کے پڑی ہوئی ہو گھر میں نحج البلاغہ اور لوگوں کو بتانے کے لیے ہو کہ ہاں جی ہمارے پاس نحج البلاغہ موجود ایسا نہ ہو امام علی کی زندگی حیاتِ عارفانہ ہے معارفتِ خدا سے پر یہ زندگی ہے کہ نمازِ شب سے فارغ ہونے کے بعد امام یہ اکثر جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ دل میرا دل یا زبان یا میرا ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرے تیرے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرے اس سے پناہ چاہتا ہوں خدا ودیار اس امام چاہتے نہیں کہ عضو جوارے میں سے کوئی عوض امام کا گیر خدا کی طرف اشارہ کرے کامل مواحد امیر المومنین پہ پوچھا گیا کہ امیر المومنین سے کیا مراد ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد امام نے کہا کہ مومنین کو مانوی گزہ دینے والے امیر نمیر سے نمیر قرآن کریم میں یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لئے گزہ کو آمادہ کرتے ہیں گزہ تحیہ کرتے ہیں پس امیر المومنین نے نہیں مانوی گزہ دینے والے پس ان خطبوں میں امام علی کی مانوی گزہ ہے مانوی گزہ ہے اگر ہم نے کھانا ہے اگر ہم بوکھے ہیں تو آئیں اسے پڑھیں اس میں گوتاور ہوں اسے سمجھیں کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں امام کا درد کیا ہے سمجھیں کہ زندگی کے جو حصے امام کے آپ کریں گے پانچ حصے پانچویں حصے پانچویں حصہ جو امام کا ہے آخری حصہ اس حصے میں امام کتنے تنہاں ہیں اگرچہ حکومت ہاتھ میں چار سال نو مہینے کا یہ وقت ہے دورانیاں ہیں لیکن اس میں امام کتنے تنہاں ہیں ذرا آئیں نحج الولاغہ میں کہ امام کس لئے گریہ کر رہے ہیں کون سے لوگوں کے لئے گریہ کر رہے ہیں آیا وہ جملے ہم پڑھیں اور اس کے بعد یہی لوگ جن کے حوالے سے امام گریہ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں میرے بھائی کہ نوف بکالی کہتے ہیں خطبہ نمبر 182 میں کہ بھائیوں کو یاد کر کے امار کو یاد کر کے ذو شہادتین اور ابن تیہان کو یاد کر کے 63 شہید ہونے والے جنگ سفین میں 63 جو صحابی تھے وہ شہید ہونے والے بھائیوں کو یاد کر کے امام نے طولانی گریہ کیا طولانی لمبا گریہ کیا امام روتے رہے امام یہی امام زمانہ کی صورتحال یہ نہ سمجھے گا کہ وہ صرف امام علی روتے رہے اگر امام کے لئے ساتھی نہ ہوں تو امام تنہا ہیں ٹھیک بس امام فرماتے ہیں نماز شب کے بعد یہ دعا کہ خداوند عالم تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں تو واحد ہے تو احد ہے اور تو ہر چیز سے بینیاز تیرے سامنے ہر چیز سر تسلیمیں کم ہیں سنی ہیں شعر ایک سنی ہیں ابن حدید موتزلی ابن حدید موتزلی فرماتے ہیں کہ کیونکہ اب اہل سنت ہیں تو امام علی کو وہ صحابی مانتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں کہ توہید خدا عدل خدا کی دقیق بحثیں امام علی کے خطبوں میں موجود ہیں جلبلہ دقیق ترین بحثیں امام علی کے خطبوں میں موجود ہیں میں نے ایسی بحثیں ایسے کلام ایسی عبارتیں باقی صحابہ کے کلام میں نہیں دیکھ اب پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ صحابی نہیں بلکہ معصوم ہیں وہ امام ہیں جانشین رسول خدا ہیں وارث رسول خدا ہیں بہت سارے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے سے آجز تھے یہ ابن حدید کہتے ہیں اس وقت آجز اس وقت آجز تھے کیونکہ عرب قوم اس طرح کے بلند مطالب کو برداش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اکثر لوگ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ امام کے بلند کلام کو سمجھ سکیں امام کے بلند کلام کو سمجھ سکیں علامہ تباہ تباہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں میں خدا کے کلام کی تجلی موجود ہے کیونکہ ہم شکل قرآن تو ہیں وہ ہم شکل قرآن ہیں بس خدا کے کلام کی تجلی جلوہ گر ہوئی ہے اور قرآن کے معارف بیان ہوئے ہیں در حقیقت عرب کے فسیتر لوگ فسیتر لوگ امام علی کے کلام کے سامنے آجز ایسا کلام بیان نہیں کر سکے عرب کے فسیترین لوگ پس معلوم ہوتا ہے امام کے کلام سے کہ رسول خدا کے حقیقی جانشین امام علیہ السلام ٹھیک شروع کرتے ہیں خطبے کو پہلا جملہ الحمدللہ اللہ لا يبلگو مدہت القائلون تمام تعریف تمام حمد اس خدا کے لیے جس کی مدہ کرنے والے آجز اور ناتوان ہیں کہ کامل مدہ کرسکیں خدا بندیال کامل طور پہ خدا کی مدہ سنا کرسکیں ہر کوئی آجز ہر کوئی آجز ہے حتیٰ کہ سب سے بڑے موجود یہ اقرار کر رہے ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالی ترین موجود کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ خاتم نبی ہے کیا ہیں وہ خاتم نبی ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ زمانے کے لحاظ سے صرف خاتم ہیں بلکہ وہ مرتبے کے لحاظ سے بھی خاتم ہیں رسول خدا نے کوئی ایسی جگہ ایسا مقام نہیں چھوڑا جہاں آکے بعد والا پہنچ سکے خاتم یعنی یہ مرتبے کے لحاظ سے بھی رسول خاتم ہے زمانے کے لحاظ سے بھی خاتم کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور مرتبے کے لحاظ سے کہ ایسا موجود کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالم حجاب اللہ سب سے بڑے حجاب خدا اور بندوں کے درمیان کون ہیں شدید نور کو دیکھنے کیا چاہیے آپ حجاب چاہیے کوئی حجاب ہو جس کی وجہ سے آپ سورج کے نور کو دیکھ سکے خدا کا نور شدید ہے توحید کا نور شدید ہے اسے دیکھنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے حجاب اللہ اکبر امام جعفر صادق فرماتے سب سے بڑے حجاب اس روح زمین پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم وہ کیا فرماتے ہیں الہی مَا عَرَفْنَا كَ حَق كَ مَعْرِفَتِ اے خدا ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے اے خدا ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے بس خدا بندِ عالم کی صفات لا محدود روایات نے جو صفات بیان کی ہیں وہ ننانوے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں کہ ننانوے خدا کے نام دعا نے خدا کے صفات بیان کی ہیں ہزار دعا جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں دعا جوشن کبیر میں ہزار خدا وندِ عالم کی صفات ذکر ہوئی یہ نہ سمجھئے کہ خدا وندِ عالم کے ننانوے نام خدا کے صرف ہزار نام بلکہ خدا وند عالم کے نام اور اسمان لا محدود ہے تمام تعریف اس خدا کے کہ میں نے پوری خدا کی صفات کو گل لیا پوری خدا کی صفات کو بیان کر لی بس کوئی حد نہیں خدا کی صفات کی کوئی بس حد نہیں تو مدھو سنا کرنے والے بھی کیا ہیں آجز ہیں کہ خدا کی مکمل حمد کر سکے خدا کی مکمل مدھو سنا کر سکے ٹیک میراج سے آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بند عالم نے کیا کہا وَقُل رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ کہہ کے میرے علم میں اور اضافہ فرمائے یہ جو امام علی جملے ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے آہ من قلت الزاد ہائے افسوس کہ میرے پاس زاد راہ کم ہے سفر بڑا طولانی ہے راستہ بڑا عجیب اس سے کیا مراد کہ امام تو آخرت کی فکر ہے خدا کی معرفت کا سفر خدا کی صفات بیان کرنے کا سفر آہ من قلت الزاد آہ کہ میرے پاس زاد راہ کم ہے ذہن میں رکھئے گا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا یہ ہستیاں جب لوگوں سے کلام کرتی ہیں تو ان کا انداز کشور ہوگا یہ ہستیاں جب خدا کی بارگاہ میں آتی ہیں ان کا انداز کشور ہو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر لوگوں کے سامنے آئے کہا کہ مجھ سے ہجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو اور لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آئیں یہ کہیں خدا میں ذرہ برابر ہویا اس سے بھی کم تر خدا میں ذرہ کی ماند ہویا اس سے بھی کم تر پس یہ ذہن میں رکھئے گا ایک دفعہ یہ ہستیاں خدا کی بارگاہ میں آئیں تو کہتی آہ من راستہ بڑا عجیب ہے سفر بڑا طولانی ہے خدا تیری معرفت کا تیری معرفت کا سفر بڑا طولانی ہے ایک شخص سفر کرے جب اسے سالک کہا جاتا ہے سالک سفر کر رہا راستے پہ چل رہا وہاں راستے میں وہ مناظر دیکھتا اس کے بعد جب پہاڑ کے اوپر پہنچنے والا ہو تو کہتا ہے کہ گویا میں پہنچ گیا گویا میں پہنچ گیا وَقَأَنِّي وَاكِفُنْ بَئِنَ يَدَئِكْ منعجاتِ شاہبانیہ کے جملے خدا گویا میں تو ارسامنے کھڑا اور جب انسان پہنچ جائے قرب خدا تک ہر طرف دیکھے کہ چشمی چشمیں کتنے خوشبودار پھول ہیں کس خوشبو سے میں خوشبو سنگوں کس پھول کو میں اٹھاؤ اتنے تو پھول کس چشمے سے میں پانی پیوں کس چشمے سے میں پانی اپنی پیاس ہو جاؤ انسان حیرت زدہ ہو جاتا وہاں لگتا ہے کہ یہ اتنا کچھ یہاں ایک دسترخان پہ جائیں جہاں بہت کچھ کھانے پڑے ہوں تو آپ جواب دے دیتے کہ کون کھائے بس آہ من قلت ازاد بس خدا وند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ میرا شکر بجال ہو میرا شکر بجال ہو عرض کی کہ خدا وند عالم تیرا شکر کیسے بجال کیسے ممکن ہے کہ تیرا شکر بجال آیا جائے کیسے ممکن ہے کہ خدا وند عالم میں تیرا کامل طور شکر بجال ہوں ممکن ہی نہیں میرے جو ہی جب نعمت تیری طرف سے ملتی ہے میں شکر بجال آنے آتا ہوں تیرا تیری توفیق سے ہی میں شکر بجال آتا ہوں وہ تیری توفیق ایک اور نعمت ہے خدا وند عالم معاملہ کہیں رکھے گا نہیں خدا وند عالم ہر دفعہ ایک نئی نعمت چاہیے مجھے پہلی نعمت کا شکریہ دا کروں یا بعد والی نعمت کا شکریہ دا کروں کیا کروں خدا وند عالم جناب موسیٰ کو خدا وند عالم نے کہا کہ کہ لیا کر الحمد للہ رب العالم یہ کافی ہے شکر کرنے کا طریقہ کہ تبھی امام سب سے پہلا جملہ بیان کریں الحمد اللہ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر بیان ہوتی ہے کہ زبان سے حمد کی جائے حالان کہ زبانی حمد پس ترین حمد ہے حمد کی تین اقصان حمد تین قسموں کی ہے حمد کولی ہے حمد لسانی یا کولی ایک ہمد عملی ہے اور حمد حالی یا قلب زبان سے جس کے لئے حمد کر رہے ہیں اس کے قوانین پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں عملی حمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس نے جہاں سے منع کیا ہے وہاں ہم منع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں جہاں ہم ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ عملی حمد ہے خدا کے بتا ہوئے قوانین پر عمل کرنا خدا کے بتا ہوئے عوامر پر عمل کرنا یہ حمدِ عملی اور دل میرا حاضر ہے خدا کے پاس یا نہیں میں حاضر ہوں یا نہیں یا میں کسی اور محفل میں میری سوچ کہیں اور خدا بندِ عالم نے جنابِ موسیٰ کو کیا کہا سورہ قصص آیت نمبر 32 اُس سلوک یدک فی جائی بِق تَخْرُج بَعِزَا مِنْ غَيْرِ سُوِين اے موسیٰ علم حاصل کرنے کے بعد شرحِ صدر کے بعد اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالو جیب سے مراد وہ اردو والا جیب نہیں ہے جس میں پیسے ہوں جیب سے مراد ہے سینہ پاکیزہ سینہ شرحِ صدر پاکیزہ فطرت اے موسیٰ اپنے پاکیزہ فطرت میں ہاتھ مارو تمہیں صحیح علوم لے کے نفع والے علوم لے کے جب اپنے اپنا ہاتھ اس سینے پہ رکھو گے یعنی پوچھو گے اس سینے سے کہ کیا کروں سینہ ہمیشہ کہے گا نیکی کر عدالت کر ظلم نہ کر علم حاصل کرنے کے بعد نفع والا علم حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ یہ نفسِ لَوَاما جہاں تو برائی کا سوچے گا وہاں تیری مضمت کرے گا اندر یہ خوضہ بن جائے گا اندر ایک محلم بن جائے گا یہ محلم تمہیں بتائے گا کہ کہاں تم نے غلط کیا کہاں تم غلط کر رہے ہو اور کہاں تم نیکی کر رہے ہو وہاں تمہیں دعا دے گا کہ یہ نیکی ہے اُس لُقْ يَدَقَفِي جَئِ بِقْ ہمارے ہاں ترجمہ آپ پورے قرآن کا اٹھا لیں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیب میں نہیں پیسے نکالنے کے لئے نہیں نہیں یہ سینہ شرحِ صدر تیرا سینہ ہم نے وسیع کر دیا علوم ڈال دیا اب تُو اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ رکھ اس سینے وہ تمہیں بتائے گا وہ معلم بتائے گا تمہیں امام علی فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر ایک وائز رکھ دیا ہے ایک خطیب رکھ دیا ہے ایک عالم رکھ دیا ہے اگر وہ عالم انسان کی رہنمائی کرتا رہے خدا گناہ سے اسے بچاتا ہے ٹھیک بس حمدِ حالی بھی ہے یعنی قلبی حمد خدا بندیال ہمیشہ حاضر خدا کے پاس ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ولیمے میں ہوں خدا کے پاس بازار میں ہوں خدا کے پاس نماز میں ہوں خدا کے پاس نمازِ فقہ ہی ہے جو پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وگرنا عرفہ کہتے ہیں کہ ایک نماز چوبیس گھنٹے کی ہے اِنَّ السَّلَا تَتَّنْحَا فِعْلِ مُزَارِ کَلَامِ عَرَبِ میں ہمیشہ کی بھی دلال کرتا ہے ہمیشہ کی نماز ہمیشہ تمہیں بچائے دوست بن جائے تمہارے گھر میں بھی داخل ہو تمہارے بازار میں بھی داخل ہو تمہارے دفتر میں بھی داخل ہو ہر جگہ تنہا فِعْلِ مُزَارِ فِعْلِ مُزَارِ عربی میں ہمیشہ کی بھی دلال کرتا ہے نماز تیری دوست بن جائے نماز وہ نہیں کہ جائے نماز پہ پانچ منٹ تجھے لگے اور تو پڑھ لے بعد میں جو چاہے کر ٹھیک نعمت شمار کرنے والے خدا کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے حساب کرنے والا شمار کرنے والا دو لوگ یہ قرآن کریم نے اشار ان تعدو نعمت اللہ اللہ توسوہ دو دفعہ قرآن کریم نے یہ آیتیں ذکر کی ہیں ان تعدو نعمت اللہ اللہ توسوہ ایک جگہ کہا ہے ان اللہ غفور الرحیم تم شمار کرنا چاہو ممکن ہی نہیں تم لیکن خدا بخشنے والا ایک جگہ خدا نے کہا ہے خدا نے گذب کا اظہار کی جتنی تم شمار کرنا چاہتے تھے اتنی تم نے شمار ہی نہیں کی خدا گذب کرے گا دو قسموں کی آیت ہیں قرآن میں اب وہ آخری جملے آپ نے صدر آیت اور زیل آیت کو دیکھ کے اندازہ لگانا ہے کہ بات کن کی ہو رہی ہے صدر آیت اور زیل آیت اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بات کن کی ہو رہی ہے ایک دفعہ شمار کرنے والے ہیں جو مکمل شمار نہیں کر سکتے ان کے لئے خدا ان اللہ غفور اور رہی ہے جو بلکل خدا کی نعمت کو یاد نہیں کرتے ان کے لئے خدا بند عالم گذبناک انتقام لینے والا ٹھیک خدا کی نعمتیں بھی دو قسموں کی ہیں ظاہری ہیں مال اولاد ظاہری آسمان سورج چاند ظاہری ہیں اور مانوی ہیں توحید رسالت ولایت یہ سارے کیا ہیں امامت کیا ہیں یہ مانوی مانوی نعمتیں جملہ محتردہ یہ ہے اخلاقی نقطہ جسے ہم کہیں کہ ظاہری نعمت کسی فائدے کی نہیں ہے اگر پہلے مانوی نعمت نہیں ہے اگر پہلے توحید نہیں ہے خدا کہہ رہا یا ایوہ اللزین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے لوگو اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے گافل کرو ظاہری نعمت مانوی نعمت کے ساتھ نہ ہو گفلت کا باعث بنتی ظاہری نعمت جب کس کے ساتھ ہو مانوی نعمت کے ساتھ خدا جو ظاہری نعمت دے یہ نہ یہ نہ دعا کیا کہنے خدا نرینہ اولاد دے دے نہیں جناب ابراہیم کی طرح رب حبلی من السالحین خدا سالحین میں سے دے دے یہ نہیں کہ نرینہ دے دے بعد میں دیکھا جائے گا خدا اولاد بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں پروگرام ہے یا نہیں نہیں خدا بندی علم رب حبلی من لدن کا ذریعتا طیبہ طیبہ کہتے ہیں خوشبو کو ایسی ذریعت دے دے جو خوشبودار جس سے تیرے قرب کی خوشبو آئے خدا بنے والد بس ذریعتا طیبہ مانگی من السالحین مانگا گلام سالح مانگا ٹھیک بس لا محدود ذات ہے لا محدود جس کی صفات ہیں لا محدود جس کی نعمتیں ہیں شکر بجال آنے والا کیا کرے شمار کر سکتا ہے اس کی نعمتوں بس اس کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا بس وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُشْتَحِدُونَ کوشش کرنے والا عمل کرنے والا عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا جتنی بھی کوشش کرے خدا کے لیے عبادت جتنی بھی کرے لیکن حق ادا نہیں کر سکتا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جس جو ذات لا محدود ہو جس کی صفات لا محدود ہو جس کی نعمات لا محدود ہو اس کے لیے عمل کتنا ہو سکتا یہ مادہ کیسے ایک محدود موجود کیسے مکمل طور پر عبادت کر سکتا خدا وندہ عالم محدود کتنے بڑے گوتاور ہی کیوں نہ ہوں کتنے بڑے عارف ہی کیوں نہ ہوں خدا کے معرفت کے قلعے کی بلندی تک فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتے فلسفیوں کی حمد بھی نہیں پہنچ سکتی اور خدا کی معرفت کی گہرائی تک کوئی عارف گوتاور مکمل طور پر نہیں ہو سکتے گوتا لگائے لیکن اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے سب کہیں گے خدا وند عالم کامل معرفت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے بس انسان معرفت عمل اور نعمت کے کامل شکر کرنے سے عاجز ہے شکر کرنے سے عاجز ہے بس امام دلیلیں دے رہے ہیں اللہ ذی لئی سلسفت ہی حد محدود وہ خدا جس کی صفت کے لئے کوئی حد محدود نہیں حد انتہا تبدیلی دیکھیں جی خدا کی دو قسموں کی صفات صفات کلیہ صفات جزیہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صفات جزیہ یہ حد محدود نہیں کیا صفات کلیہ اور صفات جزیہ ایک وہ صفات ہیں جن کا دائرہ وسیع ایک وہ صفات ہیں جن کا دائرہ تنگ ہے اب آپ کے ہاں ایک ذہن میں سوال اٹھے گا آپ نے تو حد بندی کر دی نہیں حد بندی نہیں کی میں نے کوئی حد بندی نہیں کی میری مراد کیا ہے میری مراد ہے کہ صفات کلیہ اور صفات جزیہ صفات کلیہ وہ جس کا دائرہ وسیع ہے اور صفات جزیہ وہ جس کا دائرہ تنگ ہے صفات جزیہ وہ جس کا دائرہ تنگ ہے صفات کلیہ کی نسبت نہ کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ جو صفات جزیہ ہیں یہ کلیہ کی نسبت کلیہ کے زیل میں آتی ہیں کلیہ کے زیل میں آتی ہیں مثال کے طور پر خداوند عالم رحیم ہے اب رحیم کے تحت شافی بھی آئے گا رحیم کے تحت محی بھی آئے گا زندہ کرنے والا رحیم کے تحت ممیت بھی آئے گا رحیم کے تحت رازق بھی آئے گا رحیم کے تحت خالق بھی آئے گا بس یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خالق رازق یا شافی یہ کس کی نسبت رحیم کی بنسبت نہ کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے وگر نہ ہماری کتنی اوقات کہ ہم رازق کو مکمل طور پر سمجھ سکتے نہیں ہمارے لئے ممکن ہی نہیں کہ ہم رازق کو مکمل طور پر صفات جزیہ کو کامل طور پر ہم سمجھ نہیں سکتے اول نکتہ دوسرا نکتہ بس صفات کلیہ اور جزیہ کی ہم نے کوئی حد بندی نہیں کی ہم کہہ رہے ہیں کہ صفات جزیہ کلیہ کی نسبت اول دوم خداوند عالم کی صفات یہ جو آپ کہتے ہیں سبوہن قدوسن یہ سبوہن قدوسن قدوسن سے مراد ہے کہ خداوند عالم کو پاک جاننا عالم امکان کے صفات کمالیہ سے یہ عالم امکان یہ ہم ممکن الوجود ہیں فلسفی ایک واجب الوجود ہے خداوند عالم ہم ممکن الوجود ہیں دھکے سٹارٹ ممکن الوجود ہیں دھکے دھکے کیوں سے ضرورت اگر کوئی موجود نہ ہو حرف ہماری مثال حرف کی معنی اگر اس سے مرفیل نہ آئے تو معنی دے گا آپ کہتے رہے ہیں پر 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 کس پر کہاں حرف اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک اس سے مرفیل اے انسان تیرا کوئی معنی نہیں اتنا تو فقیر جب خدا نہ ہو تیری کوئی حیثیت نہیں یا ایوہا ناس انسان کی اشرفیت کی وجہ سے ناس کہا گیا وگر نہ پورے موجودات اے لوگو تم خدا کی نسبت فقیر اور اللہ گنی الحمید بس انسان تیری انسان کی جو صفات ہیں انسان عالم ہے انسان سکھی ہے انسان رحیم ہے خدا ان صفات سے بھی پاک ہم رحیم کیسے بنیں اشارے پہ رہا ہم آگیا کسی فقیر کب جب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی دیکھ دل پہ چوٹ لگ فورا ہاتھ جیب 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 ویسے ٹھیک ہے ہم نے جیب بنا دیا عربی والا جیب نہیں وہ فطرت الہی سرمایہ الہی ہمارا ہاتھ جو ہے اب کیا کرے جیب ہی استعمال کرنا پڑے گا سامنے والے سن جیب میں گیا رحم آگیا بس دل پہ چوٹ ہونی چاہیے خدا دل کی چوٹ سے پاک ہے خدا کسی عضو جوارے سے پاک عالم بننے کے لئے ہمیں استاد کی ضرورت خدا کسی استاد کا محتاج نہیں عالم امکان یعنی اس جہان میں انسان کی جو عالی صفات خدا اس سے پاک ہے اسے قدوس انکا جا اسے قدوس انکا جا اللذی لئیسل صفتہی حد محدود خدا وہ ہے جس کی صفت کی کوئی حد معین نہیں ہے وَلَا نَعَتُم مَوْجُود خدا کی کوئی صفت ناقص نہیں خدا کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے وَلَا وَقْتُم مَعْدُود نہ ہی خدا کے لئے کوئی وقت ہے جسے شمار کیا جائے کہ خدا وقت میں آ جائے وقت میں محدود آتا ہے کوئی لا محدود تو نہیں آتا لا محدود کو وقت کی ضرورت نہیں وَلَا أَجْلُم مَمْدُود نہ ہی خدا کی مدت ہے کہ جس کی انتہا ہو جائے نہ خدا کے لئے وقت ہے نہ خدا کے لئے کوئی مدت ہے کہ خدا کی انتہا بس ازلی ہے خدا ابدی ہے خدا ہمیشہ ازلی اور ابدی بس خدا کے لئے عالم امکانات کے کمالات بھی کیا ہیں نقص اور عیب ٹھیک فطر الخلائق بقدرت ہی فطر الخلائق بقدرت ہی خداوند عالم نے مخلوق اپنی قدرت سے پیدا کیا وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ اور ہواوں کو پھیلایا اپنی رحمت سے ہوایں قرآن کریم کہتا ہے کہ گرمی سے پہلے خوشکبری بن کے آتے ہیں وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَ احساس و خدا خدا کا کہ پورا عالم امام علی نے جلبلاغہ میں آگے کہتے ہیں پورا عالم پوری دنیا درسگاہ ہے انسان اگر گور کرے ہر جگہ سے خدا کا کہ امام فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا اس چیز سے پہلے اس چیز کے بعد اس چیز میں اس چیز کے ساتھ یہ پورا عالم ایک مدرسہ ہے یہ عالم اگر ہم کیا کرنا چاہیں عبرت لینا چاہیں دیکھیں ایک جگہ ہسپتال میں جانا پڑتا ہے ایک جگہ جنازے میں جانا پڑتا ہے ایک جگہ شادی میں شرکت کرنی پڑتی ہے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انسان تو عبدی نہیں انسان تیرا یہ جہاں جو ہے مادی دنیا یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے عبدی تو ہے آخرت کے لیے روح تیری عبدی روح تیری عبدی ہے ٹھیک اور زمین کے میدان میں خدا نے پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ اس زمین کا جو استراب ہے لرزش ہے وہ برطرف کر سکے خدا وندہ عالم برطرف کرے خدا وندہ عالم پس پہاڑ زمین کو زلزلوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہتی ہے اگرچہ خدا کی قدرت کے سامنے یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیشہ یہی ہوگا خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ شمال میں چلے جائے ایک دفعہ زلزل آ جائے اور کہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے کہہ دیا نہیں نہیں خدا کی قدرت کے سامنے لیکن اکثر ہوگا غالبا ہم کہہ دیں لیکن جب خدا کی قدرت آ جائے تو ہر چیز کیا ہے ہیچ ٹھیک پہاڑوں پہاڑ زمین کے زلزلوں سے محفوظ رکھتے ہیں یا زمین کی جو نامنظم شدید حرکت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کنٹرول میں رکھتے ہیں پہاڑ میدانی علاقوں تک پانی پہنچانے کے وسیلے ہیں یا تو یہ مراد پہاڑ میدانی علاقوں تک پانی پہنچانے کے وسیلے ہیں اگر آپ جائیں شمال کی طرف دیکھیں وہ نظارے دیکھیں وہ برف دیکھیں کہ ابھی بھی گرمی میں اگر آپ چلے جائیں وہاں تو جو برسات پڑے گی وہاں برف پڑے گی یعنی پہاڑوں کے اوپر برف پڑے گی وہ پانی بن کے اور شمال کیونکہ اوپر ہے وہاں سے نیچے کی طرف پانی آئے یہ خداوند عالم نے کرا دی خدا نے شمال کو اس لئے کرا دیا تاکہ پانی کے ذریعے ہماری زندگی بس رہو ٹھیک اگرچہ پاکستان میں پانی بہت ہے ہم زائے کر دیتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ست سے زیادہ جو پانی ہے وہ یہاں ہیں لیکن ہم زائے کر دیتے ہیں اور امام علی بھی فرماتے ہیں کہ جس قوم کے پاس ذرخے زمین اور پانی ہو اور وہ اسے صحیح استعمال نہ کرے فقیر بن جائے فقیر بن جائے گی امام نے کہا ہمیں صحیح استعمال کرنا دونوں چیزیں نہیں ہیں ذرات کے لحاظ سے بھی آپ ہمارے حالات دیکھیں اور پانی کے لحاظ سے بھی ہمارے حالات دیکھیں پہاڑ ہوا کو تھنڈا بھی کرتے ہیں پہاڑ ہوا کو تھنڈا کرتے ہیں یعنی آپ یہاں اگر پسینے میں تر ہو جائیں اور وہاں آپ کو جیکٹ دو رضائیاں پہنی ضرور پڑیں گے وہاں کیونکہ تھنڈ ہے تو آپ کو وہاں گرم کپڑے پہننے پڑے گی پس پہاڑ ہوا کو تھنڈا بناتے ہیں میدانی علاقوں تک یہ رحمت بن کر یہ ہوا پہنچتی ہے ٹھیک بس یہ تین مرادیں ہو سکتی ہیں جو شارعین نے لئے ہیں پہلی پہاڑ زمین کے زلزلوں کو زلزلوں سے محفوظ رکھتے ہیں یا نامنظم شدید حرکت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں پہاڑ میدانی علاقوں تک پانی پہنچانے کے وسیلے ہیں پانی پہنچانے کے وسیلے ہیں اور پہاڑ ہوا کو تھنڈا بناتے ہیں خداوند عالم نے گاڑ دیئے یہ پہاڑ زمین کے میدان میں تاکہ خداوند عالم زمین کو لرزنے سے بھی محفوظ رکھے خداوند عالم میدانی علاقوں کو تھنڈا بناے میدانی علاقوں تک برسات کو پہنچا ہے وغیرہ وغیرہ اول دین معرفت ہو اب اہم ترین جملہ اول دین معرفت ہو پہلی دین کی سیڑھی کیا ہے معرفت خدا ہے یہاں تو بعض شارہین نے لیے مراد اولین زمانی پہلی چیز جو آپ نے سیکھنی وہ معرفت خدا ہے وہ معرفت خدا ہے معرفت جبار سب سے پہلے چیز ہم نے کیا سیکھ کہ جو بھلا سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے اقرار کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا فطرت فطرت یہ نہیں کیا فطرت یہ نہیں فطرت توحید پہ ہم پیدا ہوئے ہیں یعنی وہی توحید کا جو عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں جو اقرار کر کے آئے ہیں یعنی وہی فطرت انسان فطرت توحید پہ پیدا ہوا ہے یعنی روح آشنا ہے توحید روح آشنا ہے توحید اول دین معرفت ہو اول سے مراد پہلی یہاں تو زمانی ہے بعض نے کھا یہاں اول سے مراد اشرف عالی اشرف ترین دین کے اجزام میں سے اشرف ترین جز خدا کی معرفت خدا کی معرفت ہے نظامِ وجود میں اشرف ترین کام معرفتِ خدا اشرف ترین کام معرفتِ خدا معرفت اور ہے توہید اور ہے یہ ذہن میں رکھئے گا امام فرمائیں گے آگے کہ ابھی ہم نہیں پہنچیں بس اسی جملے کا کر کے ذہمتِ تمام کریں گے کہ اول معرفت اور ہے توہید اور ہے معرفتِ خدا اور ہے توہید اور ہے معرفت پہلا زینہ ہے توہید تک پہنچنے توہید جب پورے وجود میں داخل ہو جائے تو بنتی ہے توہید جب اس کا شروعاتی حصہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے معرفت اسے کہا جاتا ہے معرفت بس اشرف ترین معرفتِ خدا ہے کہ قرآنِ کریم میں اشرف ترین آیات کونسی ہیں آلہ ترین آیات کونسی ہیں آپ جائیں آئمہ کی روایات کو بڑھیں آلہ ترین آیات کونسی ہیں آلہ ترین آیات آیتِ القرصی کو کہا گیا اللہ لا الہ الا والا ایو القیو آلہ ترین آیات سورہ عالمران کی شروعاتی آیات کو کہا گیا سورہ حشر کی آخری آیات کو کہا گیا آلہ ترین یا سورہ عالمران میں اللہم مالک الملک توت الملک منتشاہ یہ آیات آلہ ترین آیات کرا دی گئی ٹھیک بس آلہ ترین آیات پورے پوری آیاتِ قرآن خوصورت ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے مراتب ہیں ان کے کیا ہیں مراتب ہیں کوئی احسن ہے کوئی زیادہ خوصورت ہے کوئی احسن ہے کوئی حسین ہے کوئی احسن ہے کوئی حسین ہے یہ قرآن کریم نے کہا فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَهُ کہ قرآن کریم میں جو احسن ہے اس کی پیروی کرو بس قرآن پورا جمال ہے اس میں جمال اب آپ کہاں جاتے ہیں میں مثالیں بتا دیتا ہوں تاکہ معاملہ حل ہو معاملہ حل ہو قرآن کریم نے تربیت کی ہے انسان کی زینہ بزینہ زینہ بزینہ پوری زندگی ایک زینے پہ رہنا بھی گناہ ہے ایک زینے پہ ہم بہتر والے زینے کی طرف جائیں تربیت کرنے کے لئے قرآن نے زینہ بزینہ بتایا ہے کہ یہ زینہ اس کے اوپر اور زینہ ہوگا وہ زیادہ آلہ ہوگا اس سے اوپر اور زیادہ آلہ ہوگا ذرا دیکھئے کہ انداز قرآن کریم کا انداز کیا ہے کبھی قرآن کریم نے کہا ہے اللہ کا تقوی اکتیار کرو اے صاحبانِ بصیرت اللہ کا تقوی اکتیار کرو دوسری آیت دیکھئے گا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے اعتبار سے تقوی اکتیار کرو پہلے میں صرف تقوی اکتیار کرو پہلا زینہ دوسرا زینہ جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے اتنا تم تقوی اکتیار کرو اس کے بعد خدا کے تقوی کا حق ادا کرو بس آسن کون ہوئی بس آیات میں بھی پہلا زینہ اور ہے دوسرا زینہ اور ہے تیسرا زینہ اور ہے بس اور جمیل تر کام ہوتا جائے گا ایک دفعہ آپ نے سنا کیا سنا اسکرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو ایک دفعہ آپ نے سنا اس سے آگیا ہو مجھے یاد کرو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق اسکرو نعمتی نعمت یاد کر کو کرو میری ایک دفعہ کہا نہیں نعمتوں کو بھی نکالو فاصلہ یہ ختم ہو جائے مجھے یاد کرو انسان تیرے لئے حائل بن رہا ہے یہ میری نعمت ہے اس کو نکال صرف یا کو رہنے دے وذکرو لی مجھے یاد ہم اگرچہ مادہ پرس ہیں لا انشکرتم لا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اگر تم شکر بجال آوگے نعمتیں زیادہ کروں گا نہیں نہیں وہ رفعہ کہتے ہیں گلت ہے ترجمہ ہی گلت ہے لا انشکرتم لا عزیدنکم اگر تم شکر بجال آوگے تمہارے وجود کو بلند کروں تمہیں بلند کروں کہاں آیا لا عزیدن نعمتکم کہاں آیا تمہاری نعمتوں کو مکمل کروں گا کہاں آیا لا عزیدنکم تمہارے وجود کو بلند کروں گا یہ نہیں کہا لا انشکر لا انشکر نعمت نعمتی یہ نہیں کہا لا انشکر تم اگر تم میرا شکر بجال آوگے یہ نہیں کہا نعمت جب واسطہ وہ فاصلہ وہ حائل جب ہٹا دیا میرے پاس پہنچ گئے تیرا وجود بھی بڑا بلند ہو لا عزیدن نعمت پھر تیرے وجود کو بلند یہ نہیں کیا دو چیزیں تجھے ملیں گے ایک جو تیرے پاس ہے وہ کبھی ضائع ہونے نہیں دوں گا اور جو چیز تیرے تجھے نہیں ہے وہ میں دوں گا وہ کیا ہے وہ تیرا وجود کا بلند ہونا یہی کام ہے ایک قیدے موجود ہے جو تجھے ملتی رہے گی ضائع نہیں ہوگی جو چیز تیرے پاس موجود ہے وہ ضائع نہیں ہوگی جو چیز تمہیں حاصل نہیں ہوئی وہ دوں گا تمہیں وہ کہا لا عزیدن نکم تیرے وجود کو میں بلند کروں گا یہ سب سے بڑا کمال کہ انسان کا وجود کیا ہو جائے بلند ہو جائے ٹھیک یہ بس قرآن کریم کی آیات کا جمال ہے کوئی بہت زیادہ جمال والی ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اول دین معرفت احسن اور عالی اور اشرف جو دین کا حصہ ہے وہ معرفت ایک پروردگار معرفت ایک خدا ہے تب ہی گرر الحکم میں امام علی کا یہ جملہ اس جملے کی وضاحت کرتا ہے کیا کہتے ہیں امام معرفت اللہ اعلی المعارف خدا کی معرفت سب سے عالی ترین معرفت معارف میں سے سب سے عالی جز اجزاء دین میں سے سب سے عالی جز کیا ہے معرفت خدا وندی عالم ایک اور تیسری مراد اول سے مراد بنیاد ہے اساس علامہ طبع طبعی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم میں گور کریں تو قرآن کریم کو پڑھ کے آپ کو ایک چیز سمجھائے کہ اصول دین ایک ہے وہ ہے توحید باقی سب فروے دین رسالت فروے دین یہ نہیں کہا سارے کس کے زیل میں آتے ہیں توحید کے زیل میں آتے ہیں معرفت خدا کے زیل میں آتے ہیں اب آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے علامہ طبعی نے دلیل دی علامہ طبعی کہتے ہیں آپ جائیں جہاں خدا رسالت کی بات کر رہا ہے وہاں کہہ کہہ رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولَ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول ہم نے بھیجا تمہاری طرف مہم نکتہ کہہ رسالت ہم نے بھیجا اِنِّي جَائِلُكَلِنَّا سے اِمَامہ میں تمہیں قرآن دینے والوں لوگوں کے لئے اِمَام میں ہر جگہ آپ کو توحید نظر آئے جہاں رسالت بیان ہوئی وہاں توحید نظر آئی رسالت توحید کے دائرے میں بیان ہوئی توحید کے تحت بیان ہوئی بس ایک وصول دین ہے میری نظر میں وہ ہے توحید باقی سارے اس کے تحت باقی سارے بس بنیادی اساسی معرفت کیا ہے خداوند عالم کی معرفت کتنا خوبصورت کلام ہے امامِ لِلِس کہ اول یا تو اشرف مراد لے اول یا تو اساسی مراد لے اساسی بس اول دین معرفت سب سے پہلی جو دین دین کی بنیادی جو یا اشرف ترین جز یا بنیادی جو جز ہے وہ معرفت کتنا بنیاد جو ہے دین کی وہ معرفت پروردگار ہے بس آخری جملہ عرفانی جملہ انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کہ دعا ابو حمزہ سمالی میں معافرماتے ہیں کہ الہی انراحل الہی کا قریب المصاف خدا بندی عالم جو تیری طرف کوج کرنا چاہے وہ بہت ہی قریب کتنا کہتے ہیں قریب المصاف ایک قدم کے فاصلے پہ جو تیری طرف آنا چاہے خدا بندی عالم وہ ایک قدم کے فاصلے پہ یہ ذہن میں رکھئے گا خدا کبھی دور نہیں ہوتا خدا بندے سے دور نہیں ہوتا خدا انسان سے زیادہ انسان کے قریب یہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہی نہیں کیا انسان تس سے زیادہ قریب میں انسان سے بھی زیادہ اس انسان سے بھی زیادہ قریب کون ہے خدا اِنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ خدا انسان کے دل سے زیادہ انسان کے قریب اب جب بندہ دور ہو جائے تو بندہ کتنا دور چلا جاتا امام زین العابدین دعا ابو حمزہ سے معلوم اللہم صلی علیہ محمد عالم دعا ابو حمزہ سے معلوم میں فرماتے ہیں الہی جو دور کھڑا ہے تیری طرف آنا چاہے وہ ایک قدم کے فاصلے وہ کون سا ایک قدم امام فرماتے ہیں ایک قدم ہے خواہشات نسانی پہ ڈالنا ہے دوسرا قدم دوست کے ساتھ دوسرا قدم خدا کے ساتھ یہ پہلا قدم ایک قدم ہے وہ قدم کس پہ ڈالنا ہے خواہشات نسانی پہ جو ہی ڈالا جو ہی خواہشات نسانی کو روندہ دوست کے ساتھ ہیں خدا کے ساتھ برکھویشتن نح مولوی کہتے ہیں کہ ایک قدم اٹھا دوسرے قدم میں تو دوست کے ساتھ ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ایک قدم اٹھائیں ہم وہ نحج الولاغہ میں گور کریں خدا ہمیں توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام مرہومین کے لئے حاضرین کے مرہومین کے لئے دفعہ سورة فاتحہ اور تین دفعہ سورة اخلاس کی تلاوت